مدد کرنے پر آتا ہے کامل یقین پیدا کر دیتا ہے کہ میرے بندے میرے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں بس مانگ کر تو دیکھو انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کر دے بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے سنو یہ مشکل وقت ختم ہو جائے گا یہ پریشانی یہ غم میں برے دن سب ختم ہو جائیں گے سجدے میں خاموشی سے بہتے ہوئے آنسوں کا شور جب عرش پر سنائی دیتا ہے تب سارے آسمانی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور معاجزوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے سب کی کہانی اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر پریشانی کیسی وہ جو پرندوں کو ہوا میں بھی تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا اس کا ذمہ بھی وہی لے گا ممکن ہے کہ اب اللہ جلد نوازنے والا ہے اگر انسان کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی کسی کو دی گئی دعائیں واپس اسی کی طرف پر لٹ جاتی ہیں تو وہ دعائیں دینے میں کنجوشی نہ کرے گا سب سے خیمتی توفہ بے لوز دعا سبر سبر سے مست اکتائیں اگر اللہ چاہے تو پلک جھپکتے میں آپ کی خواہش پوری کر دیتا ہے اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسوں پوشیدہ نہیں وہ آپ کی حالات کو ٹھیک کرنے سے آجز نہیں ہیں لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں انسان سبر کے ساتھ آگے بڑھتا رہے اور اللہ از و جل پر بھروسہ رکھے تو ایک دن اسے علم ہو جاتا ہے کہ اس کی کوئی دعا بھی رد نہیں ہوئی اللہ از و جل ہمیں ایسا تعلق اور ایسا توقع عطا فرمائے آمین سمہ آمین یا رب العالمین اللہ دیکھتا ہے جب آپ سجدوں میں تڑپتے ہو اللہ دیکھتا ہے جب آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو اللہ کو اندازہ ہے جب آپ سبر کرتے بھی تھک جاتے ہو اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب آپ بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو یقین رکھو یقین رکھو سبر رکھو امید لگانے والوں کو اللہ کبھی بھی نا امید نہیں ہونے دیتا اگر آپ کا دل بار بار آپ سے اس بات پر لڑتا ہے کہ اب بھی ہار نہیں ماننی ابھی تو اور بھی شدہ سے اللہ پر یقین رکھنا ہے ابھی جان لو اللہ کی طرف سے ہمت آگئی بہت جلد خبولیت بھی آنے والی ہے جو اللہ پاک پر یقین رکھتے ہیں وہ یوں ہمت ہارا نہیں کرتے جن دعاوں پر آپ کی دنیا ٹھہری ہے دعا ہے کہ وہ دعا آپ کے نصیب کا حصہ ہوں آمین اپنے اللہ سے جو کچھ مانگو دل کے درد کے ساتھ مانگو رو رو کر مانگو تم تڑپ تڑپ کر مانگو دن کے اجالوں میں مانگو رات کے اندھیرے میں مانگو ہمارا رب کریم کسی کو پیاسا نہیں رکھتا مگر سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے دعاوں سے فوراں معجزن ہی ہو جاتے دعائیں آہستہ آہستہ آپ کے لئے ازباب بناتی ہے اور پھر آپ کو اس مخام تک لے کر جاتی ہے جہاں کسی کمی کی گنجائش ہی نہیں رہتی جہاں آپ کے یقین کے سامنے آپ کا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے آپ کے منپسند سے ملوا دیتا ہے مشکلات ہمیں دعا مانگنا سکھاتی ہے رب کے آگے ایڑیا رگڑنے والے کا وہ صلیخہ عطا کرتی ہے جن کے بعد دعائیں قبولیت کی منزل پا ہی لیتی ہے دعائیں امید کا خوبصورت نام ہے اور بے شک وہ اللہ ہے وہ اپنی حکمت سے ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اپنی رحمت سے ہزار دروازے کھول دیتا ہے تمام ازباب اور وسائل کی باتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب وہ کن فرما دیتا ہے آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو سبر کے سلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے یقین رکھو اللہ ساتھ نہیں چھوڑتا وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی علاج رکھ لیتا ہے زندگی میں کبھی ایسی تکلیفوں سے گزرنا پڑے جن کا کبھی گمہ بھی نہ کیا ہو تو اتمنان رکھو کہ اللہ رب العزت راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل سے نہ گزر ہوگا ایک وقت آئے جب آپ ان دکھوں اور مشکلوں کو سوچ کر مسکر دیں گے جس کی وجہ سے آج پوری پوری رات روتے ہیں میں کتابی باتیں نہیں کرتی زندگی کی حقیقت بتا رہی ہوں کہ معجزے ہوتے ہیں اور اسی دنیا میں ہوتے ہیں میں نے دیکھے ہیں بس اللہ رب العزت کی بارگاہ اخدس میں پورے یقین کے ساتھ حاضری دیتے رہا کرو دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھے ایک چھوٹی سی دعا زندگی بدلنے کا عنر رکھتی ہے اپنے بررب پر بھروسہ رکھو وہ تمہاری منبسند چیز تم تک لے آئے گا مگر مقررہ وقت پر اور تم رہیران رہ جاؤگے انشاءاللہ اور جل ہی اللہ تمہارے لئے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ کوئی انتظام جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کے نصیب میں اللہ نے بہت کچھ رکھا ہوتا ہے کبھی اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو زندگی بدل جائے گی اللہ نے تو دعا بنا ہی اس لئے ہے کیونکہ وہ ہماری پسندیدہ چیزوں کا اعترام کرتا ہے اور ہماری دعا اور سے خوش ہو کر ہمیں اپنی پسندیدہ چیزوں سے بھی نواز دیتا ہے بہت جل تمہارا نصیب بدلنے والا ہے تمہیں وہ سب ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکرا ہر چین لی تھی بہت جل تم خوش ہونے والے ہو آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے اللہ سے مانگو اور خوب مانگو اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا اللہ اس چیز کو تمہارے لئے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لئے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے بس صبر رکھو کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لئے خوبولیت کا وہ مخام ہے جہاں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جاتا ہے جلد ہی وہ مخام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہاری مانگی ہر چیز سے نواز دینا ہے جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے نا ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لئے تم اللہ کے سامنے گرگراتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی عذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو خائم رکھا ہوا ہے دیکھنا بہت جل وہ سب آپ کو سکون سے نواز دے گا اور آپ کا صبر کا پھل ضرور عطاق کر دے گا آزمائش تو انہی کے لئے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے اور صبر تو وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں جب اللہ دل میں آنے والی باتوں کو جان کر دعائیں خبول کر لیتا ہے تو دل کو پسند آنے والے پسند دا شخص کو تمہارا ہم سفر بھی تو بنا سکتا ہے نا میں نے اپنی خسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعا میں لگایا ہوا ہے بس صبر رکھو کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لئے خبولیت کا وہ مخام جہاں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا جب وہ تمہاری دعاوں کو خبولیت کیلئے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی ڈالتا ہے دیکھنا بہت جل تمہیں یہ محسوس ہو جائے گا کہ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں اور تمہاری دعاؤں پر کن فی کن کہہ دیا گیا ہے